السلام علیکم کیسے ہیں دوستو آپ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی توا چکن زبردست بنتی ہے اور یہ لاہور کی فیمس دش ہے بہت ہی مزدار ہوتی ہے اس کو خاص مسالوں سے بنایا جاتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور اس کو رومالی روٹی کے ساتھ جو ہے سرف کیا جاتا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں میں نے اس میں کیاکے چیزوں کا استعمال کیا ہے سب سے پہلے میں نے یہ یہاں پر جو ہے چھے پیس میں نے یہاں پر تھائی اور لیک کا یہ پیس لے لیا تھا چکن کا یہ تقریباً چھے پیس جو ہے بارہ سو گرام جو ہے یہ بن گئے تھے اتنا ان کا ویٹ آیا تھا اور ان کو میں نے براننگ کر لیا تھا براننگ سے مراد یہ ہے کہ میں نے اس کو اچھے سے سرکے اور نمک کے پانی میں دھو لیا تھا براننگ کرنے سے چکن بہت جوسی بن کے تیار ہوتی ہے یہاں پر میں نے ایک ٹیبل سپون کریم کا استعمال کیا ہے کریم بالکل آپشنل ہے کریم سے جو ہے تھوڑی سی چکن جو ہے جوسی ہو جاتی ہے اور فور ٹیبل سپون میں نے یہاں پر دہی کا استعمال کیا ہے حسبی ذائقہ آپ نمک کا استعمال کریں ون ٹیبل سپون جو ہے کالی مرچ پاوڈر ہے ون ٹیبل سپون وائٹ ڈکنی مرچ پاوڈر ہے اور ٹو ٹی سپون میں نے لال مرچوں کا پاوڈر لیا ہے ادھرک میں نے یہاں پر کرش کیا تھا دو انچ کا ٹکرا اور ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیسن پیس کا استعمال کیا ہے دھنیا پاورڈر بھول گئی تھی دھنیا پاورڈر کا استعمال کیا ہے اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کو میرینیٹ کر لوں گی تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا تھا میرینیٹ کر کے اچھا یہاں پر اس کے دہی تیار کر لیتے ہیں ایک کپ بھر کے میں نے دہی لیا ہے اور یہ کچھ پاورڈر مسالیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ون ٹیبل اسپون لال مرچ کا پاورڈر ہے ون ٹیبل اسپون دکنی مرچ ہے ون ٹیبل اسپون کالی مرچ ہے ون ٹیبل اسپون زیرہ پاورڈر ہے اور حسب زائقہ نمک لے لیں کیونکہ ہم نے مرینیٹ شن میں بھی ڈالا تھا ون ٹی سپون گرم مسالہ ہے اور یہاں پر اس کو ایڈ کر دیں یہ دہی کے مسالوں سے بن کے تیار ہوتی ہے تو اس کا ایک سپیشل دہی کا مسالہ تیار کیا جاتا ہے اور دہی میں یہ پکے جو ہے تیار ہو جاتی ہے یہاں پر میں دہی کو اچھی طرح پھیٹ لوں گی اور مسالوں کو جو ہے بہت اچھے سے میں مکس کر لوں گی دہی یہاں پر دیکھیں ریڈی ہو گیا اس کے بعد میں نے ایک پین لے لیا تھا پین کے اندر میں نے فور ٹیبل اسپون جو ہے فور ٹو فائف ٹیبل اسپون یہاں پر میں نے آئل ڈالا تھا آئل کو گرم کر لیا تھا اور ایک گھنٹے کی بعد جو ہے اس کو میرینیٹ کر کے اور پھر میں نے یہاں پر جو ہے یہ سارے چکن کے پیسز رکھوں گی اور تقریباً میں اس کو نائنٹی پرسنٹ جو ہے کک کر لوں گی یہاں پر بہت اچھے سے یہ تکے کے پیسز میں تیار کر لوں گی یہاں پر میں نے سکس پیسز جو ہے یہ رکھ لیا اب اچھے سے میں ان کو فرائی کر لوں گی اور جب تک کروں گی جب تک یہ اچھے سے کک نہ ہو جائیں ایک طرف سے ایک طرف تقریباً میں نے نو سے دس منٹ تک جو ہے ایک طرف سے اس کو پکایا ہے اور اس کے بعد میں اس کو پلٹ دوں گی دس منٹ بعد میں نے اس کو جو ہے ٹین کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کا کلر بلکل چینج ہو گیا ہے اور یہ تقریباً ہاف کک ہو گئی سارے پیسز کو میں آہستہ آہستہ جو ہے پلٹ دوں گی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کلر بلکل چینج ہو گیا ہے گولن سا کلر آ گیا ہے اور آدھا جو ہے یہ چکن جو ہے گل گئی ہے بہت ہی مزیدار یہ توا چکن بنتی ہے لہور کی سپیشل ڈش ہے اور اس کے ساتھ جو ہے چکن کی جو ہے گریوی ہوتی ہے اور رمالی روٹی کے ساتھ اس کو سرف کیا جاتا ہے بہت ہی مزیدار لگتی ہے کھانے میں آپ اپنے سپیشل ڈنرز میں اس کو ضرور بنائیے گا اور جلدی سے تیار ہو جاتی ہے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میری ریسیپی سے ٹرائی کیجئے گا یہاں پر میں نے پانچ منٹ کے لیے اس کو کور بھی کیا تھا کیا کہ یہ اندر تک جو ہے کک ہو جائے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر بلکل بدل گیا اور یہ تقریباً جو ہے نائنٹی پرسنٹ جو ہے چکن میری گل کے تیار ہو گئی ہے اب یہاں پر میں اس میں کوئلے کا سموک دوں گی آپ اس کو گریل بھی کر سکتے ہیں کوئلے کے سموک سے یہ ہوگا کہ ٹکے کا فلیور آ جائے گا اور سموکی فلیور آ جائے گا اور جو ہے اس کو پہلے اس کا ٹکے جو ہیں وہ بنایا جاتے ہیں اس کے بعد دہی کے مسالے میں اس کو تیار کیا جاتا ہے یہاں پر پانچ منٹ کے لئے کور کروں گی اس کے بعد میں نے ایک توا لے لیا تھا توا لینے کے بعد جو ہے یہاں پر میں نے اپنے جو ہے چکن کے سارے پیسز جو ہیں سکس پیسز تھے یہ اور سب کو آہستہ آہستہ میں اس میں رکھ لوں گی اس موک لگانے کے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سکس پیسز میں نے یہاں پر ایڈ کر دیئے اس کے بعد جو میں نے دہی تیار کی تھی وہ یہاں پر میں آدھی آدھی کر کے جو ہے اس میں ایٹ کروں گی ایک کپ بھر کے مسالوں کے ساتھ میں نے اس کو تیار کیا تھا دہی کو تو ابھی میں یہاں پر آدھی دہی کا استعمال کروں گی اور آدھی جو ہے جب یہ اس کے اندر جو ہے جذب ہو جائے گی دہی پوری پک جائے گی تو پھر میں آدھا دہی کا استعمال دوبارہ کروں گی اب یہ دہی کے مسالے میں آستہ استہ پکے گی اور اسی میں اس کا پانی جو ہے خوشک ہو جائے گا یہاں پر میں نے ہری مرچوں کو باریک باریک کاٹ لیا تھا موٹی ہری مرچیں لے لیں آپ بارہ سے پندرہ اور یہاں پر تھوڑی سی ہری مرچیں میں ابھی ڈالوں گی تقریباً چھے ہری مرچیں اور بعد میں جو ہے پھر دوبارہ ڈالوں گی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دئی کا پانی خوشک ہو گیا اور بہت شاندار سی یہ گریوی بن کے اس میں آتی ہے بہت ہی مزدار یہ چکن جو ہے یہ بن کے یہ تک کا جو ہے توہ چکن یہ بن کے تیار ہوتی ہے ایک نیا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا یہ آتھینٹک ریسیپی ہے لاہور کی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ لوگ اس کو ضرور اپنی دعوتوں پر بنائیں اور اس کا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی جو ہے کیسی لگی اب دیکھیں یہ آدھا دئی بچا ہوا تھا یہ آدھا دئی بھی میں اس میں ڈال دوں گی یہ بھی دئی جو ہے پانی چھوڑے گا اس کے بعد جو ہے یہ دئی کے مسالوں میں پوری طرح ٹین پرسنٹ گلنے سے رہ گئی تھی وہ پوری طرح یہ گل جائے گی یہاں پر میں اس کو پھر پانچ میٹ کے لیے کور کروں گی کیا کہ جو اس میں کسر رہ گئی ہے تو وہ بھی جو ہے کوک ہو جائے اچھا یہاں پر میں نے ایک ایسا سپون لے لیا ہے اس میں میں تھوڑے سے کٹ لگاؤں گی کٹ تو آلڑی لگے ہوئے تھے لیکن تھوڑے سا کیا کہ اندر تک جو ہے میلٹ ہو جائے موں میں گھل جائے جیسے یہ اندر تک اس کے دہی کا مسالہ جو ہے وہ پہنچ جائے اس کو ایسے سپون سے آپ جو ہے کٹ ضرور لگائیں اگر آپ کے پاس ایسا سپیچولا نہیں ہے تو پھر آپ اس میں جو ہے چھوڑی سے بھی اس طرح کٹ مار سکتے ہیں کیا کہ اندر تک جو ہے دہی جو ہے پہنچ جائے اچھا اس کے بعد میں نے اور ہری مرچے بچیوی جو ہے وہ بھی ڈال دی تھی اور پھر پانچ منٹ کے لیے کور کر دیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پانچ منٹ بعد جو ہے توہ چکن بن کے بلکل ریڈی ہے بہت ہی لذیذ بن کے یہ تیار ہوئی تھی گریوی اس کی آپ کو نظر آ رہی ہوگی بہت ہی ٹیسٹی یہ چکن ہے اور پلیز اپنی فیملی اور فرنڈز میں ریسیپی کو شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہے تو میری ریسیپی کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو میرے سبسکرائب کر دیجئے لاسٹ میں میں نے لیمو کے جو ہیں لیمن سلائسز یہاں پر ایڈ کیے تھے بلکل لاسٹ میں ڈالیں اور اس کو کور کر دیں یہ ہماری توا چکن بلکل بن کے ریڈی ہے اس میں کٹ ضرور ماریں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل اندر تک گل گئی تھی بلکل سوفٹ ہو گئی تھی اور جوسی بھی تھی اور سوفٹ بھی تھی میں امید کرتی ہوں ریسیپی ضرور پسند آئی گی مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور فیملی اور فرنڈز میں شیئر کیجئے گا اور چینل کو پلیز پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی اس کو رومالی روٹی کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے گرم گرم اسی کے اوپر رکھ کے پیس کو سرف کیا جاتا ہے یہاں پر میں نے روٹی ساتھ آپ کو دکھائیے رکھ کے تو اسی کے ساتھ اس کو کھایا جاتا ہے اس میں گریوی بھی ہوتی ہے بہت ہی مزیدار مسالہ بن کے تیار ہوتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر تک بہت گل گئی تھی اور جوسی تھی اس وقت بہت گرم ہے تو مجھ سے یہ توڑی نہیں جاری تھی بہت ہی مزیدار تھی موہ میں دیکھ کے پانی آگیا تو بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے اور مجھے رہی ریسیپی تک کے لیے اجازت دیجئے چلتی ہوں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور پلیز لائک ضرور کیجئے گا آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بھی اس میں گریوی بھی نظر آ رہی ہے چلتی ہوں نیکس ریسیپی تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ